اگر تم ہوش رہنا چاہتے ہو تو رہو تمہیں کس نے روکا ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہوشی کبھی بھی چیزوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتی بلکہ ہم جس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہوشی کوئی ایسی چیز نہیں جو ریڈی میٹ ہو یا آپ کی زندگی میں آپ کی عمال سے آتی ہے ہوش رہنے سے ہی آپ کی ہوش رہیں گے اگر آپ ڈیپریس ہے مایوس ہے تو آپ ماضی میں رہ رہے ہیں اگر آپ بیچین ہیں تو آپ مستقبل کی فکر میں جی رہے ہیں اور اگر آپ خوش ہے مطمئن ہے تو آپ حال میں جی رہے ہیں اگر آپ اسی چیز کے برے میں فکر مند رہیں گے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے تو آپ لوگوں کی قیدی بن جائیں گے اگر کسی کو ہدھ پر یقین ہے تو اسے دوسروں کو کنوینس کرنے کی ضرورت نہیں اگر کوئی اپنے آپ سے مطمئن ہے تو اسے کسی کی اپرویل کی ضرورت نہیں اگر کوئی آپ اپنے کو قبول کر لیتا ہے تو پوری دنیا اسے قبول کر لیتی ہے اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں جانتے تو آپ سے بڑا اقل مند کوئی نہیں جو جانتے ہیں وہ ہموش رہتے ہیں اور جو بولتے رہتے ہیں وہ کچھ نہیں جانتے دوسروں کے بارے میں جاننا زہانت ہے لیکن اپنے بارے میں جاننا اصل اقل مندی ہے دوسروں کو کنٹرول کرنا آپ کو تکتوار بناتا ہے لیکن آپ کا اصل طاقت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرے ایک آدمی جو بہادر ہوتا ہے وہی موت کو گالے لگانے کی ہمت رکھتا ہے اور ایک آدمی جو اندر سے بہادر ہوتا ہے وہی جی کر دکانے کی ہمت رکھتا ہے ایک پریندہ جسے آپ ازاد کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے ایک دن دوبارہ پکڑا جائے لیکن ایک لفظ جو آپ اپنے موت سے نکال دیتے ہیں اسے آپ کبھی نہیں پکڑ سکتے خدا نے انسان کو دو کان اور ایک زبان دی ہے اس لیے زیادہ سنو اور کھم بولو اپنی الفاظ سے اقل مند نہ بنے بلکہ اپنے کاموں سے اقل مند بن کر دکھائے ہمیشہ یاد رکھنا کہ لوگ آپ کی مثال سے بدلتے ہیں رائے سے نہیں وہ جو مشکل کو برداشت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آسانی دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہتا ایک دریا پہاڑوں کو اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں اپنی مستقل مزاجی کی وجہ سے کارتا ہے زندگی میں بورا وقت کسی کا نہیں ہوتا لیکن سمجھدار انسان رستہ بناتا ہے اور کمزور انسان بہانہ دو چیزیں آپ کے کردار کو ظاہر کرتی ہے آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ کا روایہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے جڑ بول کر جتنے سے بہتر ہے کہ آپ سچ بول کر ہار جاوے اگر ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو کسی مقصد کے ساتھ جوڑو لوگوں یا چیزوں کے ساتھ کبھی نہ جوڑو